2013 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن انڈیکس پر پاکستان 179 ممالک میں 127 درجے پر تھا نواز شریف کے دور یعنی 2014 سے 2018 میں اس کا درجہ کچھ بہتر ہو کر 117 تک آ گیا تو کیا پاکستان اور اس وقت کا حکمران کم بدنوان تھے گزشتہ تین برسوں میں عمران خان کے دور حکومت 2018 سے 2020 میں پاکستان دوبارہ 124 درجے پر چلا گیا تو کیا پاکستان اور اس کا حکمران زیادہ بدنوان ہیں اس کے باوجود شہروں میں رہنے والے زیادہ تر تعلیمی آفتہ پاکستانیوں کا اسرار ہے نواز شریف اور ان کے ساتھی بدنوانی میں لتھرے ہوئے تھے جبکہ عمران خان اور ان کے ساتھی دودھ کے دلے ہیں نواز شریف کو عوامی عوضہ رکھنے سے نا اہل قرار دے دیا گیا کیونکہ وہ ایک معمولی سی رقم اپنے کاغذات میں ظاہر کرنے میں ناکام رہے جو انہوں نے وصول بھی نہیں کی تھی انہیں بدنوانی کی پاداش میں سزا اس لیے ہوئی کیونکہ وہ اپنے والد مرہوم کی کچھ اساسوں کی تسلی بخش منی ٹریل پرہام نہ کر سکے حالانکہ بدنوانی ثابت نہیں ہوئی تھی لیکن عمران خان اسلام آباد میں عرب و روپے مالیت کی وسیع و عریض جائدات میں رہتے ہیں جہاں ان کے سالانہ اخراجات کروڑ روپے ہوں گے لیکن اس جائدات کو سیڈی نے برک رفتاری سے ریگلرائز کر دیا ان کے زمان پارک لاہور میں آبائی گھر کی تزیر و عرائش پر بھی کروڑ روپے خرچ ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے گیر ملکی مشکوک اتیات پر فیصلہ لینے سے خائف ہے اس سب کے باوجود وہ وزارت عظمہ کے منصب پر برجمان ہے کیونکہ ان سب امور میں کسی کو بدنوانی کی جلک دکھائی نہیں دیتی نواز شریف پر دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں دانلی کا الزام لگا حالانکہ وہ منظر پر موجود نہیں تھے ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان کی انکوائری کمیشن کے مطابق وہ انتخابات ازادانہ اور منصفانہ ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں نصف شب کو نامعلوم طور پر آر ٹی ایس بیٹھ گیا اور عمران خان جیت گئے اس وقت کے نادرہ کے سربراہ کا کہنا تھا سسٹم کو جان بوچ کر بند کیا گیا تھا اسی دوران تحریک انصاف کو چالیس کے قریب اضافی نشستیں دلا دی گئیں اب عمران خان دانلی زدہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں آر ٹی ایس اور ستر لاکھ سمندر پار پاکستانیوں کے انٹرنیٹ کے ذریعے ارسال کردہ ووٹوں کے بلبوتے پر دوسری مدت کے لیے جیتنے کا ارادہ رکھتے ہیں الیکشن کمیشن اور حضب اقتلاف کی جماعتیں ان اقدامات کے خلاف ہیں لیکن کسی کو ان میں بدنوانی کا شائبہ نہیں دکھائی دیتا نیب نے پاکستان مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور حامیوں کے خلاف بدنوانی کے درجنوں کیسز کھول رکھے ہیں لیکن گزشتہ تین برسوں میں ایک بھی ثابت نہیں ہو سکا دوسری طرف نیب نے تحریک انصاف کے کسی رہنماؤں کو انگلی تک نہیں لگائی نہیں شگر، گندم، بی آر ٹی، مالم جببہ، کیک بیکس کی ریپورٹوں اور روزانہ کی بنیاد پر پنجاب حکومت میں ہونے والی باری برکم بدنوانی پر کوئی پیشانی شکن آلود ہوئی تواتر سے ہونے والے آلہ اور نچلی سطح پر تبادلوں اور تکرڑیوں میں بدنوانی کا عمل دخل بھی کسی کو دکھائی نہیں دیتا حضب اختلاف کے سیاستدانوں کی انفرادی بدنوانی کی یک طرفہ طور پر تیار کردہ غیر ثابت شدہ روپورٹوں کے دوسری طرف ریاستی داروں کی منظم بدنوانی ہے سرکاری افسران، جنرل اور جج، قیمتی پلات اور سرکاری زمین اپنے نام آلود کرا لیتے ہیں وہ سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے بہت سی سولیات اور فوائد حاصل کرتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ قوانین انہیں اس کی اجازت دیتے ہیں اور یہ قوانین انہوں نے خود ہی بنائے ہوتے ہیں ان سب کے باوجود وہ باعزت افراد کہلاتے ہیں اور یہ بدنوانی نہیں ہے تاجر اور کاروباری افراد واجب لدہ ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ وہ ٹیکس جمع کرنے والوں کو رشوت دے سکتے ہیں لیکن انہیں معیشت چلانے والا انجن کرا دیا جاتا ہے اس لیے یہ بھی بدنوانی نہیں بڑے بڑے جاگرداروں کی پارلیمنٹ میں توانہ موجود کی ہے وہ زرعی آمدنی یا دولت ٹیکس پر قانون سادھی نہیں ہونے دیتے لیکن وہ اس درطی کے سپوت ہیں اس لیے ٹیکس نہ دینا کوئی بدنوانی نہیں بہت سے چوٹی کے پیشاور ماہیرین اپنی اصل آمدنی کے بہت کم حصے پر ٹیکس دیتے ہیں لیکن ان کا شمار بھی معاشرے کے موززین میں ہوتا ہے اور یہ بھی بدنوانی نہیں درحقیقت بدنوانی ایک طرز زندگی ہے جو صرف سیاستدانوں اور ریاست کے افسران تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کی جڑے معاشرے اور اس کے معاشی طور پر خوشحال تبکوں تک پھیلی ہوئی ہے یہ کم یا زیادہ کسی نہ کسی شکل میں ہر سیاسی نظام میں موجود رہتی ہے حکمران جمہوری ہوں یا آمر سیویلین ہوں یا فوجی دونوں کا حال اس حمام میں ایک جیسا ہے سرمایہ دار امریکہ میں جمہوری حکمران کارپریٹ بوس بینکار اور سٹاک بروکر دولت کی مارکی کو کنٹرول کرتے ہیں اسی طرح پینٹاگون کے جنرل اسلا ساس کمپنیاں اور کانٹریکٹر جنگوں کے ذریعے باری کمیشن اور بونس وصول کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے مشرق بستہ اور افغانستان میں لڑی جانے والی امریکہ کی جنگوں میں کئی ٹرلین ڈالروں کی گردش دیکھی مالی بدنوانی کا دائرہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اس وجہ سے یہ عام ہے تو پاکستان میں کچھ لوگ صرف اس پر انتہائی پوزیشن کیوں لے لیتے ہیں وہ اس بدنوانی کی طرف کیوں نہیں دیکھتے جو معاشرے کی بنیادیں کھوکلی کر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ملک سیاسی ادم استحقام اور گہر یقینی پن کا شکار ہے اس سے مراد آئینی بدنوانی ہے دفاعی ادارے کی بالدستی اکثریت کا جبر انتخابی دانلی انصاف سے محرومی دوگلا نظام وغیرہ یہ بدنوانی امرانی معاہدے آئین کے اس اعتماد کو تباہ کر دیتی ہے جو عوام اور حکمرانوں کے درمیان پایا جاتا ہے اور جس پر جدید ریاست اور قوم کی بنیاد استوار ہے ریاست کے احتساب سے بالتر سمجھے جانے والے اداروں نے پاکستان میں جتنی بھی آئینی حکومتیں ختم کی اس کے لیے مالی بدنوانی کو جواز بنایا گیا لیکن عوام کی منتخب شدہ حکومت کو برطرف کرنا بزاتے خود ایک آئینی بدنوانی ہے جو سنگینی میں برطرف کرنے کے جواز سے کہیں بڑھ کر ہے انتخابی دانلی کا ہر اقدام ایک نئی حکومت کی تبدیلی سے بڑی آئینی بدنوانی ہے کسی بھی ادارے کو ملک کے سفید سیاہ کا مالک بنا دینا تمام آئین کی پا مالی کے مترادف ہے کیونکہ آئین یہ اختیار عوام کی منتخب شدہ پارلیمنٹ کو دیتا ہے یہ بدنوانی کی بدترین قسم ہے ریاست پاکستان قانون اور آئین رکھتی ہے اور انہی کی سربلندی درکار ہے لیکن جب ریاست کا کوئی ادارہ غیر آئینی اقدام کرتا اور اس میں مداخلت کرتا ہے تو اس اقدام کو بدترین بدنوانی قرار دینا درست ہے اس چیلنج کو ریاست دشمنی قرار نہیں دیا جا سکتا آئیے ایک حقیقت کا سامنا کریں نواز شریف کوئی فرشتہ نہیں اور وہ کبھی بھی نہیں تھے کبھی انہیں بھی ایک گہر آئینی بندوبست نے پالا تھا جیسے آج عمران خان کو پالا جا رہا ہے اس وقت نواز شریف کی مخالفت کرنا انہیں بے نکاب کرنا درست تھا اسی طرح آج عمران خان کی مخالفت کرنا اور انہیں بے نکاب کرنا غلط نہیں لیکن اس دوران ہمیں ایک اور حقیقت بھی تسلیم کرنی پڑے گی گزشتہ دہائی میں حاصل ہونے والے تجربات نے نواز شریف کو سیاسی طور پر بالگ اور باشعور کر دیا ہے اب وہ طاقتور ریاستی اداروں کی پاکستانیوں کی زندگی اور آزادی پر روا رکھی جانے والی غیر آئینی مداخلت کو چیلنج کر رہے ہیں ایسا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ذاتی تحفظ مالی وسائل کو خطرے میں ڈالنے کے علاوہ گیر جمہوری طریقے سے اقتدار کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا ہے دوسرے لفظوں میں انہوں نے اس آئینی بدنوانی کو شناخت کیا ہے اور اپنی تمام تر توانائیوں کا رخ ریاست اور معاشرے کے درمیان پائے جانے والے بنیادی تضاد کو ختم کرنے پر مرکوز کر دیا ہے اس کی پاداش میں انہیں قیدوبن اور جلاوتنی کا سامنا ہے آئینی بدنوانی کے خلاف یہ وہ سیاسی بیانیاں ہے جو ہماری حمایت کا متقاضی ہے مرکوز کر دیا ہے